ہلو فرنڈز ویلکم بیک آپ سبی کا بہت بہت سوقت ہے دوستو آج کی ہماری کہانی ہے The Rabbit and the Turtle دوستو آئی تنگ کہ آپ نے یہ کہانی کہیں نہ کہیں جرور سنی ہوگی ٹھیک ہے لیکن آج آپ کا عدیس ہے کہ آپ انگلیس کا ہندی ٹرانسلیشن سیکھیں دوستو انگلیس ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کے ساتھ انگلیس کے نینے ورڈز اور گرامر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں ٹھیک ہے تو چلیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری کا ٹائٹل ہے The Rabbit and the Turtle تو ریوٹ یعنی خرگوز and یعنی اور the turtle means کچھوا تو یہ کہانی دوستو ایک ریوٹ اور کچھوا کی ہے آپ نے جرور کہیں نہ کہیں شروع ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی فہمس کہانی ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور ٹرانسلیشن کی شروعات کرتے ہیں تو ون ڈے ایک دن a rabbit was boasting about how fast he could run تو ون ڈے ایک دن ایک rabbit جو ہے ایک خرگوز boasting کر رہا تھا boasting کا مطلب ہوتا ہے دوستو ڈیگے ہاکنا یا پھر بڑی بڑی باتیں باتیں کرنا ٹھیک ہے تو چونکہ boasting کے پہلے کیا ہے was کا پریوک کیا گیا ہے was boasting تو was مطلب تھا ہوتا ہے یہ دی was کے بعد was war کے بعد war کی ing form یعنی کی playing, singing, boasting کا پریوک کیا جاتا ہے تو اس کا meaning ہوتا ہے کر رہا تھا ٹھیک ہے جیسے boasting ہے تو یہاں پر ہم بولیں گے کہ وہ بڑی بڑی باتیں یا ڈے ایک ہاں کر رہا تھا ٹھیک ہے تو ایک دینے خرگوست جو ہے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا about کے بارے میں کس کے بارے میں how fast he could run how fast یعنی کتنا تیج right how fast کتنا تیج he could کڑ یعنی ہوتا ہے سکتا تھا یا سکتی تھی ٹھیک ہے تو وہ کتنا fast run کر سکتا تھا وہ اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا right چلیے next ہے he was laughing وہ ہس رہا تھا was laughing یعنی ہس رہا تھا تو وہ ہس رہا تھا کس پر at the turtle at the turtle یعنی کچھوے کی وہ اس پر ہس رہا تھا اس کا مجھا کڑا رہا تھا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھوہ بہت تیج نہیں دوڑ پاتا slow دوڑتا ہے تو یہ اپنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے وہ اس کچھوے کا مجھا کڑا رہا تھا اس پر ہس رہا تھا جب بھی جب بھی آپ کو بولنا ہوں کہ وہ مجھ پر ہس رہا تھا تو آپ بولیں گے کہ he was laughing at me ٹھیک ہے وہ روحن پر ہس رہا تھا he was laughing at روحن تو laughing کے بعد آپ at کا پر کریں گے اس بات کو اب نوٹ کر لیں ٹھیک ہے for being slow so slow for مطلب کے لیے being یعنی ہو نا so یعنی کی اتنا slow یعنی دھیما تو اتنا slow یعنی بہت slow بہت دھیما ہونے کے لیے وہ ٹیٹل پر ہس رہا تھا کہ بھائی تم تو بہت سلو دھوڑتے ہو اور میں جو ہے بہت تیز دھوڑتا ہوں اس طرح سے وہ بڑی 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 باتیں کر رہا تھا much to the rabbits surprise much یعنی زیادہ rabbits آنے کی rabbit کے خرگوث کے surprise آنے آش شہری ہے تو خرگوث کے rabbit کے surprise کے لیے اس کے بہت زیادہ آش کے لیے turtle نے کیا کر دیا اس کو challenge کر دیا اس لیے اس کو بہت زیادہ surprise ہو گیا آش ہو گیا کس کو rabbit کو ایک اتنا slow جانبر دوڑنے والا مجھے challenge کر رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ آش ہوا much to the rabbit surprise the turtle challenged challenge یعنی ہوتا ہے چناؤتی دینا تو اس نے چناؤتی دیا challenged ہے نا past form میں ہے تو ورب کا second form پر یوک کیا گیا ہے تو turtle یعنی کچھوا نے اس کو چناؤتی دیا ہی یعنی اسے to a race ایک race کے لیے to a race مطلب ایک race کے لیے ایک دوڑ پرتیوگتہ کے لیے اس نے اس کو چناؤتی دیا the rabbit thought ریبیٹ نے سوچا دوستو آپ دیکھ رہے ہوں کہ thought جو word ہے وہ think کا second form ہے right think thought thought تو ریبیٹ نے سوچا this was a good joke یا ایک اچھا مجاک تھا joke یعنی مجاک ٹھیک ہے was یعنی تھا a good joke ایک اچھا مجاک تھا ریبیٹ نے ایسا سوچا and or accepted the challenge accepted accept کر لینا مطلب سویکار کر لینا تو اس نے اس challenge کو اس چناؤتی کو سویکار کر لیا the fox was to be the empire of the race to be مطلب ہوتا ہے دوستو ہو نا ٹھیک ہے to be ہو نا یا بن نا تو of the race اس ریس کا empire 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 آپ جانتے ہوں گے دوستو کسی competition میں empire کا کیا رول ہوتا ہے کسی کھیل میں تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ اس میچ کو مقابلے کو دیکھتا ہے اور اس کی کچھ جرورت پڑھنے پر مرنے کرتا ہے ٹھیک ہے کہ کون جیتا کون ہارا اور بھی game میں بہت ساری activity ہوتی ہے تو the fox ایک لومڑی جو تھا اس جنگل میں ٹھیک ہے تو لومڑی کو یعنی fox کو empire بننا تھا was to be مطلب کی بنا تھا یا ہو نہ تھا تو اس race کا empire ایک لومڑی کو بننا تھا ٹھیک ہے چلی دیکھتے جیسی race شروع ہوا as the race began as یعنی جیسے ہی ٹھیک ہے دوستو as کے حالاکہ کئی سارے میننگ ہوتے ہیں as مطلب کی جیسے as مطلب ہوتا ہے کیونکہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بیسک طور پر تین چار main میننگ ہوتا ہے تو sentence کے according ہم سمجھتے ہیں یہاں began کس کا form ہے begin کا second form right begin began began begin began 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 begin began 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 right یہ ہو گیا third form تو ان بات وں کو آپ دھیان لکھیں گے تب بھی آپ اچھے طرح سہی طریقے سے آپ translation کر پائیں گے تو جیسی ہی race سرو ہوا the rabbit raised ahead of the turtle ahead miss ہوتا ہے آگے race مطلب ہوتا ہے کہ race میں دوڑنا ٹھیک ہے تو یہاں پر second form ہے raced یعنی وہ race میں بھاگا ahead آنی آگے of the turtle یعنی turtle off یعنی K تو turtle K कچھوے کے آگے rabbit تیج بھاگا اس سے آگے تیج دوڑا اس طرح سے آپ meaning سمجھیں گے کہ اس سے آگے نکل گیا یا اس سے آگے race میں بھاگا just like even everyone thought just like آنی کی جیسے ہی everyone thought ہر ایک بیٹ سوچتے تھے everyone مطلب ہر کوئی thought آنے کی سوچا think thought تو سوچتا تھا right تو جیسے ہی ہر کوئی سوچتا تھا کہ race ہوگی تو rabbit آگے نکلے گا right تو اسی طرح سے rabbit تیز دوڑا race میں آگے بھاگا اور turtle رچارہ پیچھے تھا لیکن آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے the rabbit got to the halfway point وہ خرگوث اس point کے halfway میں پہنچ گیا got to the halfway مطلب کی halfway یعنی آدھے راستے پر وہ پہنچ گیا جیسے finishing point ہوتا ہے جو final point ہوتا ہے اس کے آدھے راستے تک وہ پہنچ گیا and could not see the turtle anywhere could کام کر پایا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کا میننگ نکالیں گے تو آپ perfect کسی بھی sentence میں could آ جائے آپ اچھی طرح سے اس کا میننگ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے دوستو تو آپ کو کچھ ان جروری باتوں کو دھیان رکھنا ہے he was hot and tired tired آنی ہوتا ہے دوستو تھکا ہوا hot آنی ہوتا ہے اسے گرم پڑ جانا ٹھیک ہے سریر میں گرمی آ جانا جہاں ہم دوڑتے ہیں تو سریر میں ہمارے گرمی آ جاتی ہے right تو وہ ہے گرم گرم اور تھکا ہوا تھا یعنی وہ گرمی بھی محسوس کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ تھکان بھی محسوس کر رہا تھا right تو اور he decided to stop and اور اس نے رکنے کا ٹھہرنے کا decide کیا نردہ کیا کی چلو ہم تھوڑا سا رکھ جاتے ہیں ٹھہہ جاتے ہیں and take a short nap short nap مطلب ہوتا ہے دوستو چھوٹی نید ٹھیک ہے جب کبھی آپ دوپہار میں تھوڑا تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں تو آپ جھپکی لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جھپکی لینا یا پھر چھوٹی نید آپ کہہ سکتے ہیں a short nap تو وہ ہے ایک چھوٹی نید لینے کا دھرنے کیا چلو ہم آرام کر لیتے ہیں اور ایک short nap ایک جھپکی لے لیتے ہیں right اس نے سوچا کہ ابھی تو خرگوش بہت ہی sorry turtle این کچھوہ ابھی تو بہت ہی پیچھے ہے ہم تھوڑا آرام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے even if the turtle passed him he would be able to race to finish the line ahead of him اس نے سوچا کہ بھلے ہی دیکھئے even if کا مطلب ہوتا ہے بھلے ہی ٹھیک ہے تو even if یعنی بھلے ہی the turtle وہ کچھوہ اس کو پاس کر جائے یعنی اس سے آگے نکل جائے ٹھیک ہے اس سے آگے بجر جائے he would be able to race پھر بھی وہ کیا ہوگا able مطلب ہوتا ہے سکچھم ہونا ٹھیک ہے تو would be able مطلب کی سکچھم ہوگا تو وہ ہے اس کو ریس میں پیچھے کرنے کا یا اسے آگے نکلنے کا وہ سکچھم ہو جائے گا ویسا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھلے ہی title اس سے آگے پاس ہو جائے آگے نکل جائے تو وہ ہے جو خرگوس ہے وہ ہے اس سے آگے نکلنے میں سکچھم ہوگا کیونکہ وہ تیز دوڑتا ہے تو اگر بھلے ہی مجھ سے وہ آگے نکل جائے گا میں اس کو جو ہے پیچھے کرنے میں اس سے آگے نکلنے میں میں سکچھم ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ سوچ کر جو ہے rabbit آرام کرنے لگ جاتا ہے all this time all this time the turtle kept walking step by step ٹھیک ہے all this time مطلب کی اس پورے سمیں یعنی جب وہ short nap لے رہا تھا خرگوس آرام کر رہا تھا اس پورے سمیں all this time the turtle kept walking وہ کچھوا وہ turtle جو ہے چلتا رہا kept walking مطلب کی walking کرتا رہا kept actual میں دوستوں keep کا second form ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا ٹھیک ہے رکھنا لیکن جب آپ keep کے ساتھ وروا کا ing پریوب کرتے ہیں جیسے keep walking keep laughing keep studying ٹھیک ہے keep watching تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرتے رہو نیرانتر کرتے رہو ٹھیک ہے تو keep کا second form کیا ہے kept kept walking یعنی چلتا رہا اس کا past میں پریوب کریں گے تو keep کا kept ہو جائے گا ٹھیک تو kept walking مطلب کی چلتا رہا walking کرتا رہا step by step ایک ایک قدم ایک ایک قدم کر کے کچھوا جو ہے آکے بڑھتا رہا he never quit he never quit quit مطلب ہوتا ہے دوستوں تیاغ دینا یا چھوڑ دینا تو اس نے کبھی نہیں چھوڑا کبھی نہیں quit کیا no matter how hot or tired he got no matter مطلب کی یہ matter نہیں کرتا یہ اس کے لیے مہت تو نہیں کرتا کی کی کتنا گرم اور کتنا تھکا ہوا ہے کتنا گرم اور tired اور کتنا تھکا ہوا ہے یہ اس کے لیے matter نہیں کیا اور وہ step by step قدم در قدم وہ بڑھاتا آگیا اور آگے چلتا گیا he just kept going دیکھئے kept walking کے بعد کیا آ گیا kept going آ گیا جیسے میں نے آپ یہ آپ کو بتایا کہ kept walking مطلب چلتا رہا kept going آنی کی وہ آگے جاتا رہا going جانا walking چلنا ٹھیک ہے تھوڑا ہی فرق ہے تو walk کرنا یعنی چلنا going آنی جانا تو وہ بس جاتا رہا آگے بڑھتا رہا تو دوستو یہی چیز ہے جو انسان کو آگے لے جاتی ہے کہ جب آپ تھکے ہونے کے بابجود بھی آپ نیراس نہیں ہوتے ہیں آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں تو اس طرح سے دھیرے دھیرے انسان جو اپنے منجل کی اور پہنچ جاتا ہے آئی آگے چلتے ہیں آئی آگے ہوتا ہے than he had thought ٹھیک ہے تو however پھر بھی یا پھر حالا کی حالا کی ریبیڈ جو ہے slept longer مطلب کی جیادہ دیر تک سویا slept sleep slept slept ٹھیک ہے تو وہ longer جیادہ سمیہ تک سویا than he had thought had thought یعنی سوچا تھا had کے بعد یدھی ورد کی تھرڑ فارم کا پریوگ ہوا تو دوستوں اس کا meaning ہوتا ہے کہ ویسا ہو چکا تھا یا ویسا کیا گیا تھا تو جتنا سوچا تھا اس نے تیک کیا تھا کہ میں اتنا سوں گا اس سے زیادہ longer than اس سے زیادہ وہ سوتا رہا and woke up یعنی لمبے سمیہ تک سونے he could not see the turtle anywhere پھر سے آ گیا could کا پریوگ تو i hope that کہ آپ کو یاد ہو گا کہ میں نے اوپر بتایا تھا کہ could کا پریوگ جب ہو جاتا ہے تو اس کا meaning کیا نکلتے ہیں سکتا تھا یا سکا یا کر پایا ٹھیک تو he could not see وہ نہیں دیکھ پایا یا وہ نہیں دیکھ سکا اس turtle کو کہیں بھی anywhere یعنی آس پاس turtle اس کو کہیں نظر نہیں آیا he went at full speed to the finish line but found the turtle there waiting for him جب اس کو لگا کہ اب تو لگتا ہے کہ میں ریس ہار گیا تو وہ بہت دوڑا بہت تیز بھاگا وہاں سے he went at full speed یعنی کہ پوری رفتار کے ساتھ گیا to the finish line جو finish line تھی جو اس کا آخری point تھا وہاں تک وہ پوری speed سے گیا but found لیکن اس نے پایا found find found found ھیک ہے تو found find کا second form ہے تو find مطلب ہوتا ہے پرابت کرنا found یعنی پایا پرابت کیا تو لیکن اس نے پایا کہ turtle وہاں پر اس کا wait کر رہا تھا the turtle they are waiting for him for him مطلب اس کے لئے turtle اس کے لئے wait کر رہا تھا اس نے پایا right تو دوستو یہاں پر دیکھا ہوگا ہم نے اس story کو line by line up explain کر دیا ہے تو دیکھتے اس کا moral نکلا یعنی کیا نیتک سکھ شاپ کو ملتی ہے never underestimate mate the weakest opponent دوستو underestimate مطلب ہوتا ہے کسی کو کم سمجھ نہ کم آنکھ نہ never مطلب کبھی نہیں weakest آنی ہوتا ہے کمجور سے کمجور یعنی سب سے کمجور opponent آنی ہوتا ہے پرتیدواندری تو جواب کا پرتیدواندری ہے اس کو کتنا بھی کمجور ہو لیکن آپ اس کو کبھی underestimate مت کریں اسے چھوٹا مت سمجھیں اس کو کم مت آنکھیں تو آپ نے اچھے طرح سے سٹوری کو سنا ہے سمجھا ہے دوستو اور آپ نے انگلیس میں بہت کچھ سیکھا ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو لاسٹ میں لائک کرنا نہ نہ بھولیں اور اچھے لگی ہو دوستو موسیقی